بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا آپ کو معلوم ہے آج پشاورہی کوٹ میں ہمارا پاکستان تحریک انصاب کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس پنڈنگ تھا ہم نے اس غرص کے لیے یہ فائل کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن اپنے آئین اور اپنے الیکشن رولز کے مطابق قانون کے مطابق صحیح کی ہیں اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اور سرٹیوکٹ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم فائل کر چکے تھے چار تاریخ کو اور بڑا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے آج تک باقی پارٹیوں کے طرح ہمارے سرٹیوکٹ کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوٹ نہیں کیا تھا جس سے ہمارے اس سر کی اوپر یہ خدشہ تھا کہ شاید ہمیں بلے کھانشان الارٹ نہیں ہوگا آج عدالت میں اس پہ سراصر بحث ہو گئی ہے آرگومنٹس ہم نے کر لی ہے میں نے آرگومنٹس میں عدالت سے یہ درخواست کر دی تھی کہ قانون کے مطابق الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری تھی ہم وہ ذمہ داری نبا چکے ہیں ساری ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن نے جو جواب بھی فائل کیا تھا اس عدالت میں اس عدالت میں کوئی خاطرخواہ ابجکشن نہیں لیا ہے کہ ہمارے الیکشن کے پروسس میں کوئی کمی ہم سے رہ گئی تھی عدالت نے اس پہ دونوں پارٹی کے بحث سنی ہے اور ججمنٹ ریزرو کر دی ہے میں نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اگر اس میٹر میں تاخیر ہو جائے تو کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے اس لیے بہت بڑا خطشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈی ریٹ وہ انڈیپنڈنٹ بن جائیں گے جس سے آئینی طور پھر جو جمہوری حکومت بنے گی یا جمہوریت کا اتقاضہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا بلکہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی انسابی ہوگی نہ ہمارے پاس وقت ہوگا اس لیے عدالت سے درخواست کی ہے عدالت نے ابظر فرمایا ہے کہ انشاءاللہ انساب کے مطابق فیصل ہوگا جلد ہوگا شاید آرڈر آج کسی وقت آجائے شارٹ یا کل تک آرڈر آجائے ہمیں امید ہے اس عدالت سے انشاءاللہ تعالی عدالتوں پر ہمارا پورا اعتماد ہے ہم سمجھتے ہم عین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالی عدالت انساب کا فیصلہ دے گی انشاءاللہ دیکھیں قانون کے مطابق یہی ہے کہ سیکشن ٹو زیرو نائن تری میں لکھا ہوا کہ آپ ویب سائٹ پہ دے اور ہم نے کہا ہمیں دوسرے پارٹیز کی طرح ٹریٹ کرے ہمیں ڈسکرمنیٹ نہ کرے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا سرٹیبیکٹ پبلک آفیشل گزٹ میں پبلش نہیں ہوتا جو ہی آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے that is the end of the matter اور آپ کو نشان ملتا ہے تو ہمیں بھی نشان اسی پہ ملنا چاہیے ہم نے جو استداء عدالت سے کی ہے کہ ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی کو جیسے آپ نے ان معاملات میں ٹریٹ کیا ہمیں بھی ایسا ہی ٹریٹ کرے ہم تو سب سے بہتر کر چکے دیکھیں امران خان صاحب کی کوئی ناہلی نہیں ہو چکی آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری کی کوئی ناہلی نہیں ہے امران خان صاحب کی ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سنٹنس سسپنڈ ہو چکی ہے ہم نے اس کی بھی سسپنشن کی درخواست دی ہے جو اسلامباد آئی کورڈ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی ریزرڈ ہے ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ اس کا بھی جلد فیصلہ کرے لیکن قانون کے مطابق ایک نوٹفیکشن الیکشن کمیشن نکاہ ہے لیکن خان صاحب کی کوئی ڈسکوالفیکشن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لڑیں گے دیکھو لاہور اسلامباد اور میاوالی لیکن ابھی دیکھتے شاید دو سے لڑے یا تین سے لیکن خان صاحب یہ یہاں سے بھی الیکشن میں لینا چاہیے تھا پنجاب سے بھی لیکن اس مرتبہ جو لاہ آیا ہے اس کے مطابق آپ لیمیٹڈ جگہوں سے الیکشن لیٹ سکتے ہیں اس لیے خان صاحب ہر جگہ سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں پریسی صاحب آپ کامل آپ چیئرمنشپ کو جاری رکھیں گے یعنی اگر نہیں دیکھو میں چیئرمنشپ چیئرمنشپ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ اس وزا ہار ڈیسیجن فر آلا باس ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ کی جگہ کوئی اور یہ منصب سنبھالے گا اور ہم نے اگر منصب سنبھالا ہے تو نمائندے کی حصیت پر کہا ہے آج بھی خان صاحب میرا بھی چیئرمن ہے اور سب کا چیئرمن ہے کل بھی تھی اور کل بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گے انہی کے حکامات سے ہم پارٹی چلائیں گے یہ عوام کا منشاہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے گا تو میں اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب واپس باہر نہیں آتے اور خان صاحب جس وقت انشاءاللہ باہر آ جائیں گے یہ ہمیشہ سے خان صاحب کے پاس جس طرح کیا کہیں گے پارٹی اسطلافات کے بارے میں شیر افضل مروت کو دیکھا چاہے نہیں دیکھو آپس میں پارٹیز میں ہوتا ہی رہتا ہے لیکن میجر ایشیوز پہ اور میجر آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی یہ بتائی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو عدالت کو دلائی لیے تو اس میں جب عدالت نے یہ استدار کی کہ درخواست گزار کون ہے تو انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا تو یہ اصل معاملہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں وہ جو درخواست گزار آئے تھے وہ تو پلانٹڈ قسم کے لوگ ہیں نہیں وہ ہمارے ووٹر تھے میں نے عدالت کو آپ کے سامنے دی ہے کہ ہمارے آٹھ لاکھ سنتیس ازار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹرز ہیں اے دی چیف الیکشن کمیشنر ہم نے اس کو فریز کیا تھا اکتیس اکتوبر کو الیکشن کمیشن کی طرح کہ اس میں نہ کوئی ممبر ایڈ ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی نکالا جائے گا ہمارا ایپ موجودے میں آپ کو ڈسپلی کر سکتا ہوں خسیب کے مطابق آپ دے کے پراپر کاروائی ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو ہمارا جو وہ کہتا ہے کہ ممبر کون ہے یہی تو ہماری استعدادی عدالت سے کہ اس کیس اس کو تو ویسے ڈسمس کرنا چاہیے تھا انہوں نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا لیکن ہمیں عدالت سے امید انشاءاللہ انصاف ہوگا پیس اللہ ہمارے حق میں انشاءاللہ نیازی صاحب دوسری سمال پر جوڈیشنی کی جانب سے جسل ساتیشال کی جانب سے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے کیا وجہ اس کی ہمارے چیپ الیکشن کمیشنر ہے نیازی صاحب نے سارا کچھ پراسس کر آیا بطورے وکیر بھی ہمیں کٹھے رہے ہیں لائرز مومنٹ کیسے تھے ہم سارے وہ دیکھو ہم مستفی ہونے کے مطالبے کو کل کچھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں الیکشن سر پر آگئے الیکشن شیڈول آناؤنس ہو گیا پراسس کمپلیٹ ہونی ہے الیکشن کمیشن نے جو اقدامات کیے سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے میں نہیں سمجھتا ہے اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا اس لیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کریں نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنی بھی کیر ٹیکر سٹ اپ ہے کیر ٹیکر سٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایک سٹنشن ہے اور بعض جگہوں پہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے تو میں نے عدالت سے یہ درخواست ضرور کی ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ پروٹیکشن پھر بھی حاصل ہے شاید ہماری روایات اور دوسری لوگ یا پولیس اور بہایویر جس طرح کرتے ہیں وہ اگر آپ کو پکڑتے بھی ہیں تو دیکھو نا وہ بیوی عورتوں پہ اتنا ہاتھ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دیکھا پنجاب میں ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ وہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے عثمان ڈار کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا جس طرح ہمارے باقی عورتوں کے سب کو ساتھ ٹریٹ کیا گیا تو اس لئے عدالت کو میں نے یہ باور کرانا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لئے نہیں آئے کہ ہم کوئی فورم شاپنگ کر رہے ہیں باقی جگہوں میں ہم جا نہیں سکتے وہاں جاتے ہیں تو ہمیں راستے روکے گئے بائیومیٹرک کیلئے جانا پڑتا ہے وہاں عرش اور پکر دکر شروع ہے تو اس لئے اس تناظر میں ہم نے کہا